موسیقی اعوذ باللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام انسانی تاریخ کی تمام ثقافتوں میں اور خاص طور پر خام معاشروم میں انسانوں نے مختلف عقیدے بنا رکھے ہیں کبھی قبوں کی کائیں کائیں کو مہمانوں کی آمد کا نقارہ سمجھا جاتا ہے تو کبھی شام کو مرگ کے آزام دینے کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہیں بلی راستہ کار جائے تو راستہ ہی بدل لیا جاتا ہے تو کہیں گھوڑے کی نال گھر میں خوش قسمتی لاتی ہے اگر آپ چار پائی پر بیٹھ کر پاؤں ہلائیں تو گناہ گار اگر آپ خالی کینچی چلائیں تو گناہ گار یہاں تک کہ آئینہ ٹوٹنے اور شام کو جھاڑو دینے کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا خواتین حضرت اس طرح کی اور بھی بہت ساری علامات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایک عقیدہ بن چکی ہیں انہی علامتوں میں سے ایک علامت اللو کی ہے بہت سے لوگ اپنی تمام در ناکامیوں کا ذمہ دار اس غریب اللو کو ٹھہراتے ہیں جو ان کے مکان کے پچھوارے میں کسی درخت پر رہتا ہے یا کبھی کبار ان کے گھر کے اوپر سے گزرتا ہے لیکن ناظرین کیا آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ واقعی ایک معصوم پرندہ ہماری زندگیوں میں اتنی بڑی تبدیلیاں لاسکتا ہے اس ٹوپک پر تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا خواتین و حضرات اللو کی نحوصت کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک کہانی سنانا بہت ضروری ہے کہتے ہیں ایک توتہ اور توتی کا گزر کسی ویران جنگل سے ہوا ویرانی دیکھ کر توتی نے توتے سے پوچھا کس قدر ویران گاؤں ہے اس پر توتے نے کہا لگتا ہے یہاں کسی اللو کا گزر ہوا ہے جس وقت توتہ اور توتی آپس میں باتیں کر رہے تھے این اسی وقت ایک اللو بھی وہاں سے گزر رہا تھا اس نے توتے کی بات سنی اور وہاں رکھ کر ان سے مخاطب ہو کر بولا تم لوگ اس گاؤں میں مسافر لگتے ہو آج رات تم لوگ میرے مہمان بن جاؤ اور میرے ساتھ کھانا وغیرہ کھاؤ اللو کی محبت بری دعوت سے توتہ اور توتی انکار نہ کر سکے اور انہوں نے اللو کی دعوت قبول کر لی کھانا کھا کر جب انہوں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی تو اللو نے توتی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللو یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے میں اپنے خواند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں اللو یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہی ہو تم تو میری بیوی ہو اس پر توتہ توتی اللو پر جپٹ پڑے اور گرمہ گرمی شروع ہو گئی دونوں میں جب بحث و تقرار بڑی تو اللو نے توتے کے سامنے ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا ایسا کرتے ہیں ہم تینوں عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا اللو کی تجویز معقول تھی جس پر توتہ اور توتی مان گئے اور تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہو گئے قاضی کیونکہ اسی جنگل کا تھا اور وہ اللو کو اچھی طرح جانتا تھا اس لئے اس نے دلائل کی روشنی میں اللو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخواست کر دی توتہ ہیران پریشان اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو پیچھے سے اللو نے آواز دی بھائی اکیلے کہاں جا رہے ہو اپنی بیوی کو تو ساتھ لے جاؤ توتے نے ہیرانی سے اللو کی طرف دیکھا اور بولا اب کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو یہ اب میری بیوی کہاں ہے عدالت نے تو اسے تمہاری بیوی قرار دیا ہے اللو توتے کی بات سن کر نرمی سے بولا نہیں دوست توتی میری نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے ناظرین اکرام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری کا دوسرے کو خود و خود لگ جانے کا عقیدہ ماہ سفر میں نغوست ہونے کا عقیدہ اور ایک مقصود پریندے کی بد شغونی کا عقیدہ سب بے حقیقت باتیں ہیں سو ناظرین اللہ کا بولنا اور گھر سے گزرنا کسی نغوست کی علامت نہیں انسان جتنی محنت کرتا ہے اسے اتنا ہی پھل ملتا ہے ان بے بنیاد باتوں سے دور رہیں اور اپنے خدا پر یقین رکھیں جو کہتا ہے کہ تم میری طرف انگلی کرو میں پورا ہاتھ بڑھاؤں گا تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک پر شیئر کر دیں اور کسی قسم کے سوال کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی